اب بیسیکلی ایک ویسن پیدا ہوتا ہے خاتین و حضرات کہ پندرہ سو برس سے ہر زمانے میں جب اسلام کا نام اٹھتا ہے یا اسلام کی بات اٹھتی ہے تو اتنا پاورفل موٹیویشن موٹیویشنل ایکٹ پیدا ہوتی ہیں مسلمانوں میں اتنی طاقت پیدا ہوتی ہے اتنا جنو پیدا ہوتا ہے اسلام کے لیے کہ دنیا کو لرزہ برندام کر جاتا سوال یہ ہے کہ پندرہ سو برس کی مسلسل ایڈہیرنس کے بعد اس نظام کی طاقت میں کمی کیوں نہیں آئی سوال یہ ہے کہ یہ نظام لوگوں کے دلوں میں متروک کیوں نہیں ہوا یہ نظام کامونزم کی طرح یا پہلے دوسرے امپیریالزم کی طرح لوگوں کے ذہن سے جاتا کیوں نہیں ہے یہ نظام ختم کیوں نہیں ہو جاتا ہے ہم کیوں نہیں سوچنے پر یہ مجبور ہوتے کہ ارد چھوڑو اسلام کو دنیا بڑی آگے بڑھ گئی ہے اور ہم ستاروں پر کمندیں ڈال رہے ہیں اور زمین کے ذراعت کو ہم نے گفتگو کی آلات میں بدل دیا ہے ہم تو اتنا کمپیوٹر اتنا باریک کر لیا ہے کہ نارمل سائز سے ایک بلین سائز چھوٹا کمپیوٹر بھی بن گیا ہے اتنی باریک بینیوں میں اتر کر ہم کیا کس نظام کو اڈھیر کر رہے ہیں خاتین حضرات یہ مسئلہ غور طلب ہے کہ ہم ابھی تک بیچارے اسلام کے بیشے کیوں پڑے ہوئے ہیں what is the main thing گمنا میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے خاتین حضرات کہ جو انسان کی ہر سطح کی ضرورت پر اس کو آسرہ دیتا ہو اس کو اخلاقیات میں آسرہ دیتا ہو اس کو اس کے درد و غم اور مسائب و عالم میں آسرہ دیتا ہو اس کے عملی حالات میں آسرہ دیتا ہو یہ واحد سسٹم ہے جو لوگوں کی وجودی استحصال کی بھی نفی کرتا ہے اور لوگوں کی ذہنی استحصال کی بھی نفی کرتا ہے اور لوگوں کی اخلاقی اور روحانی استحصال کی بھی نفی کرتا ہے اگر آج کا کوئی باپ زبردستی اپنی بیٹی کو بیعہ دیتا ہے اور اگر آج کا معاشرہ عورت پہ جبرن اپنی آنا کو مسلط کرتا ہے تو یہ اسلام تو نہیں ہے یہ اسلام تو نہیں ہے کیا اسلام عورتوں کے لیے اتنی ہی قدر و قیمت تخلیق نہیں کرتا تھا کیا اسلام وہ نہیں تھا کہ جب ایک خاتون کی اس کی بچپن میں خلاف مرضی اس کا نکاح ہو گیا جب وہ بڑی ہوئی اور اس کو نے کہا کہ اگر مرضی میری ہے میں تو یہ نکاح نہیں کروں اور جب معاملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے تین مرتبہ اس سست کی کلائے کی بہا فساد ہو گیا سانداروں میں بڑی بریکس ہوں گی اچھا ہے کہ تو مان جائے اس نے کہا حضرتِ اللہ یہ حق میرا ہے کیا آپ کا ہے فرما یہ حق تو تیرا ہے تو پھر میں پھر میں تو نکاح نہیں کرتی اور یہ تعویزِ فقہ اور استدلال بے اس نکاح کو حضورِ گرامی مرتبت نے فسخ قرار دیا اور عورت کے حق پر ایک ایسی مور لگائی جو زمان و مقا سے آزاد ہے جو ہر دار میں عورت کے مضبوط ترین حق کا دفاع کرتا ہے کیا لیبر کی اس سے بہتر بھی کوئی دیفینیشن ہو سکتی ہے اس سے بہتر بھی کہ مزدور کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اس کی مہنت کا افضانہ چکا دو حضراتِ گرامی کیا یہ دیلی ورژس سے بھی اُرے کی بات نہیں ہے جورپ نے اور اس نظام نے یہ احساس کر کے کہ مزدور مہینے کا انتظار نہیں کر سکتا اس کے تو تھوڑے تھوڑے پیسے ہیں معمولی سے پیسے ہیں وہ تو ڈیلی ویژس پہ جیتا ہے وہ ویکلی ویژس پہ جیتا ہے زیادہ زیادہ آپ ایک ویکہ اسے انتظار کرا سکتے ہیں اس کو تو راشن ڈالنا ہوتا ہے تو انہوں نے ویکلی ویژس اور ڈیلی ویژس کو انٹروڈوس کیا مگر یہ حدیث رسول جو عمل میں آئی زیادہ دیکھئے تو صحیح یہ کیا آپ سے کہہ رہی ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خوشک ہونے سے چکا دو یہ تو ڈیلی ویژس سے بھی اُرے کی بات ہے خاندین حضرات جائے بریٹس گورمنٹ نے سوشل سیکیورٹی کا آغاز کیا تو وہاں ان کے منسٹر نے کہا کہ ہم نے یہ وظائف لگانے اور یہ سوشل سیکیورٹی کا نظام درحصل عمر بن خطاب سے سیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو مدینہ کے ہر بڑے ہر یتیم ہر میں بیوارت کا وظیفہ مقرر کروں بعد میں عمر کے ماننے والے ہی نہیں رہے اس نظام کو فولو کرنے والے نہیں رہے اور وہ نظام ان لوگوں کے ہاتھ میں آگیا ہے یوں نے چمام چندہ تمام اپنے حصول دین کے بجائے اپنی ذات کے حصول کے لیے اکٹھے کر نشو کر دیئے نیچلی یہاں ایک ریلیجن نہیں اسلام نہیں اسلام